کیا خوبصورت نام ہے اس ملک کا اور کیا خوبصورت ترکیب ہے اس ملک کی تعبیر کے لیے کسی علاقے کی تعبیر رنگ سے کی جا رہی ہے کسی کی نسل سے کی جا رہی ہے کسی علاقے کو بیان کرنا ہو تو وہاں کے جگرافیہ کا سہارا لیا جاتا ہے پاکستان وہ مقدس لفظ ہے کہ یہ خیبر سے لیں کر کراچی تک اس ایریے کو اگر بیان کرنا ہو تو رنگ کا لفظ نہیں بولا جاتا نسل کا لفظ نہیں بولا جاتا جگرافیہ کا لفظ نہیں بولا جاتا بلکہ جنت کا مقدس لفظ بولا جاتا ہے پاکستان پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ چودہ اگست وہ دن ہے وہ مقدس دن کہ جس دن رب زلجلال نے پاک لوگوں کو پاک نظام کے خاطر پاک نظام کے زیر سایہ رہنے کے لیے پاک جگہ عطا فرمائی ہے یہ ایک پوری کائنات کے ممالک کے ناموں میں سے ایک منفرد نام ہے یہ کلمے کی خیرات یہ گمبد خزرہ کی ہریالی کا اکس جمیل یہ سید عالم نور ابن جسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد جو طائف کے بازار میں بھی پتھر کھا کے سرکار نے دین پہنچایا تھا اسی جد و جہد جہد کا ایک مسکراتا ہوا پھول ہے لہٰذا ہم ممبر و محراب پر بس وقت لفظ پاکستان بول کے بات کرتے ہیں یا ہم فام دین میں پاکستان کے لفظ پر بحث کرتے ہیں تو ہم وہ پرانی داستان لوگوں کو یاد کرانا چاہتے ہیں کہ اوروں کے ملک اور ہیں ہمارا ملک اور ہے اوروں کے ملکوں کے نام وہ ان کے پیچھے فلسفے اور ہیں ہمارے ملک کا نام جو ہے یہ قرآن سے معخوض ہے یہ ایمان کی علامت ہے اس واسطے یہ دین سے جدا نہیں یہ ایمان سے جدا نہیں ہم پاکستان سے پیار صرف اس لیے نہیں کرتے کہ یہ ہمارا ہوم لینڈ ہے مادر بطن ہے یہ ہم پیدا اس میں ہوئے اور رہتے اس میں ہیں لوگوں کی محبتوں کی وجوہات یہ ہوتی ہیں چونکہ فلان زمین میں میں پیدا ہوا میرا اس سے پیار ہے فلان میں میری رہائش ہے میرا اس سے پیار ہے فلان ملک میں میرا کاروبار ہے میرا اس سے پیار ہے مگر رب کعبہ کی قسم ہمارے نزدیک پاکستان سے پیار کی یہ وجوہات ثانوی حیثیت رکھتی ہیں پہلی حیثیت یہ ہے کہ ہم پاکستان سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ جو ازان ہمارے نبی علیہ السلام نے دی تھی اس ازان کو سن کر جو نمازی مسجد میں داخل ہوئے اس ازان کو سن کر اس برے صغیر کے مسلمانوں نے جو کردار ادا کیا اس کردار کے نام اس کردار کا نام پاکستان ہے